اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں شہر سے گاؤں تک کا سفر ہم نے کس طرح کیا آج آپ میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اور پورا دیکھئے گا جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اس طرح کی مزید شیئرنگ ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے شہر سے گاؤں تک کا سفر کس طرح کیا تو آئیے ملتے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیوز میں جی تو جانے سے پہلے ہم نے اپنے گھر کو اچھی طرح صاف کیا کیونکہ آندھی آ چکی تھی اثر کے بعد اچھے خاصی آسمان پر اب گہرے بادل چھان چکے تھے اور اس طرح لگ رہا تھا جیسا کہ ابھی بارش سٹارٹ ہو جائے گی ایک طرف سے تو موسم بہت خوشگوار ہو چکا تھا اور دوسرے طرف سے یہ ڈر تھا کہ ہم نے سفر کرنا ہے کہیں بہت زیادہ تو فانی بارش نہ ہو جائے گرمی کا جو ہے وہ زور ٹوٹ چکا تھا اور میں جب کچن میں آئی تو کچن کے بھی کافی چھوٹے چھوٹے کام پڑے ہوئے تھے اور کچن کے کام ہم نے سفر کرنا کیونکہ اچھے خاص کچن جو ہے وہ پہل چکا تھا کیونکہ ساری کچھوں کے ساتھ مل کر ہم نے جلدی جلدی کچن نیٹ کیا گھر کے کام کا جو ہے وہ میں اکثر اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی ہوں بچوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں اور اچھے خاصی ہیلپ ہو جاتی ہے بچے بھی کام کرنا سیکھ جاتے ہیں اور آپ بھی جو ہے ایزی فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے اب ہم آپ کے ساتھ یہ دیکھ لیں کہ کس طرح شیئر کر رہے ہیں ہمارا یہ جو شہر ہے لیہ کا بہت ہی خوبصورت شہر ہے یہ ہمارے لیہ کی بہت بڑی جو ہے وہ مسجد ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی حسین مسجد ہے ماشاءاللہ جامع مسجد ہے اور یہ روڈ جو ہے انتہائی اچھا خاصہ کھلا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا ہمارا سفر جو ہے وہ گزر رہا تھا اور اس روڈ پر انتہائی ہم انجوائے کرتے ہیں اور سوچا چلیں آج آپ کے ساتھ ویڈیوز دکھائیں آگے یہ جو چوک آ رہا ہے میں نے اپنے اس برینڈ کو بولا کہ آہستہ سے گاری ڈرائب کریں تاکہ یہ جو چوک ہے یہاں بھی میں آپ کو ویڈیو آہستہ سے بنا ہوں اور آپ کو دکھا سکوں کتنا ہسین چوک ہے اس چوک کا نام ہے خط میں نبوت چوک اور بہت ہی پیارا یہ منظر ہوتا ہے اکثر ایمیٹس پر اس کو بہت خوبصورت کر کے سجایا جاتا ہے یہ دیکھ لیں کہ گلیاں کتنی خوبصورت اور کشادہ ہیں یہ روڈ انتہائی صاف سدھرا ہے اور بہت ہی پیارا منظر جو ہے اس کے اوپر لگتا ہے ابھی دن وہ تو اور زیادہ کلیر آپ کو دکھائی دیتا لیکن رات کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی بہت خوبصورت منظر ہے اور یہاں یہ جو دیکھیں یہ آگئی ہے یہ نہر کو بھی انتہائی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ سجایا گیا ہے اس کو ہم لبے نیلم اکثر پول بھی کہا جاتا ہے تو انتہائی ہمارا سفر جو ہے وہ خوشگوار گزر رہا تھا بچوں نے تھوڑے سا تنگ تو کیا لیکن ہم انہیں سمجھا رہے تھے بار بار کے ابھی دادوں کے گھر پہنچ جائیں گے تو یہ دیکھ لیں یہ دوسرا ہے کہ یہاں تو نیٹ تو نہیں دکھائی دی رہا لیکن اس کو کہتے ہیں کلمہ چوک یہ بھی انتہائی خوبصورت جو ہے چوک ہے یہاں ہم ہم سے پیٹرول ڈلواتے ہیں ہم نے سکپ کیا اور آگے جو ہے یہاں پیٹرول ڈلواتے ہیں آگے ہم سفر کے طرف روانہ ہو چکے تھے اور آگے تو ہے بچوں کے لیے ہم نے کچھ خرید نہ تھا کھانا مانا کھانا تھا تو بچوں نے فرمائش کی کہ برگر لیں برگر والا جو ہے وہ شیپ کا ایک ہی ہے جس سے ہم اکثر برگر خریدتے ہیں نہایت ہی صاف سترا اور اچھا جو ہے اس کا وہ ہوتا ہے کہ تازہ جو ہے اس کے اندر چکن ڈالتا ہے تازہ ہی بریڈ لیتا ہے تو ہم نے اسی کے پاس رکے پہلے تو ہم نے سوچا کہ اس کے پاس کھانے لیکن بچوں نے کہا نہیں کہ ماما ہم نے سفر میں ہی برگر انجوائے کرنا ہے تو ہم نے ان سے برگر خریدے اور گاڑی میں ہی بیٹھ کر بچوں نے برگر کھائے اب ہم پہنچ چکے تھے اپنی ساسو ماہ کے گھر تو دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت جو ہے یہ ہماری ساسو ماہ کا جو ہے وہ گھر ہے یہ ویڈیو ہم نے یہ جو کلپ ہے ہم نے صبح لیے بہت یہ خوبصورت کھلا ماخول ہے گاؤں کا تو آپ کو پتہ کچھے سین ہوتے ہیں ایک طرف سے انہوں نے پودے اگا رکھیں تو یہ بھی بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں ایک طرف سے انہوں نے گائے بکریاں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ کافی گھلا سین ہیں یہ دیکھ لیں کہ بہت ہی پیارا جو ہے یہ میرے بیٹا جو ان کے ساتھ بہت کھیلتا ہے بہت ہی اچھا جو ہے ہمارا گھر ہے تھینکس پور وارچنگ آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے مزید ویڈیوز میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ